نمسکار سودے سار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انیل رانا ملیٹنگ کی شروعات باجار کی خبروں کے ساتھ ہفتے کے آخری کاروباری دن باجار میں لگاتار آٹھ دن سے جو ریلی چل رہی تھی اس پر بریک لگ گیا ہے باجار میں آج منافع وصولی دکھی نفٹی اٹھارہ ہزار سات سو کی نیچے بند ہوا سینسیکس میں بھی قریب چار سو انکوں سے زیادہ کی گراوٹ دیکھنے کو ملی آٹو بینکنگ ایف ایم سی شیئروں میں کافی کمجوری رہی باجار کی دن بھر کی حل چلے اور اگلے ہفتے کے ٹرگر پر وستار سے بتانے کے لئے ہمارے ساتھ ہے ہمارے صحیح ہوگی ڈیمپی کالا جی ڈیمپی بتائیں نی کی آل ٹائم ہائی لگانے کا تھا نفٹی نے لگایا بھی گیپ کے ساتھ بھی بنایا اور لیکن اس کے بعد بزار دائرے میں چلا گیا یعنی کل ملاکہ سوم اور منگل کی جو تیزی تھی اور بودھ برسپت اور شکر آتے آتے تھوڑے ٹھائر گی ہلکی منافع وصولی ہوئی تو کل ملاکہ آپ کو جو ریٹرن دکھے گا وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے وہ قریب ایک پرسنٹ تک کے آس پاس کا ریٹرن ہے لیکن اگر آپ ویسے دیکھ رہے ہیں تو مارکٹ کا جو بریٹھ ہے وہ ٹھیک بنی ہوئی ہے بازار کے اندر اس زبردست تیزی کے بعد اگر ایک پرسنٹ کا ہی صرف ریٹرن ہے تو اس کو برا نہ مانا جائے کیونکہ ابھی بھی یہ ایک پرسنٹ کا پوزیٹیو ریٹرن ہے اور ساتھی انسٹیڈوشنل کی طرف سے بھی بائنگ کا مومنٹم کافی زوردار ہے جو کہ قریب قریب بنتا ہے ستر پرسنٹ سے اوپر جو فائیس لونگ ہولڈنگ لے کے بیٹھے ہیں خیر آپ کو میں سمال کیپ اور میڈ کیپ کا انڈیکس دکھاؤں گا تو انہوں نے نفٹی کو تھوڑا آؤٹ پرفارمنس بھی دکھایا ہے اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہفتے بھر کے حساب سے تو وہ قریب دو پرسنٹ سمال کیپ نے تین پرسنٹ میڈ کیپ نے آپ کو اچھا ریٹرن دیا ہے آتے ہیں بینکنگ کاؤنٹرز پہ تو بینکنگ کاؤنٹرز چلے بھی پہلے بہت سپیڈ سے تھے تو منافع وصولی بھی ان میں تھوڑی سپیڈ سے ہوئی ہے اس لئے اس کا ریٹرن ایک پرسنٹ بھی نہیں بنا لیکن کل ملا کے بات یہ ہے کہ بازار کے پاس ابھی بھی اپنا سپر بولش ٹرنٹ قائم ہے اور یہ پرسنٹیج ٹرمز میں نیٹ نیٹ آپ کو پوزیٹیو ریٹرن دینے میں کامیاب ہے آتے ہیں سیکٹوریل چرننگ کاؤں پہ ہوئی ہے تو یہ پورا ہافتہ ریل ایسٹیٹ کمپنیز کے نام رہے گا کیا ڈی ایل ایف ہو گودریش پرپرپرٹیز ہو یہ سبی کے سبی کمپنیز کافی اچھے چلی اس لئے ریل ایسٹیٹ انڈیکس نے قریب چار پرسنٹ کا موو دیا میڈیا کاؤنٹرز بھی کافی اچھے چلے زی انٹرٹینمنٹ اس میں ایک شامل تھا سن ٹی وی اس کے اندر شامل ہے اینڈی ٹی وی کے اندر بھی اس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ شیئرز تھے جب اچھا موو آپ کو آتے ہو دکھا ہے ساتھ ہی میٹل اور آئی ٹی دو ایسے سیگمنٹ اور ہیں جہاں پہ خردداری آپ کو بنتے ہو دیکھیں گلوبل ریسیشن کی چندہ ہے کم ہونے سے اور یو ایس کی کومنٹری آنے سے یہ اپنی سکرین پر آپ شیئرز دیکھ پا رہے ہیں نفٹی کے ٹاپ گینرز شیئرز تھے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو برٹینیا جیسے شیئرز دیکھے گا ٹاٹا سٹیل دیکھے گا الڈرڈیک سیمنٹ دیکھے گا اور ساتھ دیکھے گا بی پی سی ایل یہ کچھ ایک وہ شیئرز ہیں جنہوں نے اس بار بہترین ریٹن دیا ہے نفٹی کے اگر لوزرز چیک کریں گے تو آئی شیئر موٹر ماروتی سزوکی کول انڈیا اور آئی ٹی سی یہ کچھ ایک وہ شیئرز ہیں جو کی اس بار لال نشان میں بند ہوئے ہیں میٹ کیپ شرنی میں آگر آتے ہیں تو وی بی علیہ نے کہ ورن بیوریجز کا ریٹن بہت شاندار تھا ناکہ اول ہفتے بھر کے حساب سے اگر آپ منتلی بھی چیک کریں گے تو بہت ہی بہترین ریٹن اس نے دیا ہے ساتھی انشورنس کمپنیز میں رفتار واپس لوٹ آئی ہے ایک سرکاری انشورنس کمپنی ہے نیو انڈیا ایشورنس کمپنی وہاں پہ ریٹن کری 14% کا ساتھی عدیتی برلا کیپیٹلز کے اندر بھی ہم کو کافی سٹرونگ موو بنتے ہو دیکھا وہ شیئر بھی 12% کے ریٹن کے ساتھ کامیاب ہوا میٹ کیپ شرنی کے جو لوزرز تھے یعنی کمزور تھے ہفتے بھر میں اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو لارس لائب اس میں خبر آئی شیئر ٹوٹا اس میں ایک ریپورٹ آئی تھی کوٹیک کی اس کے علاوہ گجرات سٹیٹ پیٹرونیٹ جس کو ہم گیس سے جڑی ہوئی کمپنی کہتے ہیں ساتھی شیفلر یہ پچھلے ہفتے بھی کمزور تھا اس ہفتے بھی کمزور ہے اور ساتھی این ایچ پی سی ایسے شیئرز کے اندر بھی تھوڑی بہت پنافع وصولی ہوئی ہے تو کل میں علاقے اس بزار کے اندر اس ہفتہ آپس میں ٹیسل را بلز اور بیئر کے بیچ میں فائنلی کہ بہت زیادہ گراوٹ نہیں آئی لیکن سیکٹوریل چرننگ صاف صاف دیکھی ویٹ ایچ بینکنگ سے چھٹک کر آئی ٹی میں چلی گی آٹو تھوڑا کمزور ہوا اور ساتھی ریئر ایسٹیٹ سامنے نکل کے آیا ہے شکریہ ڈیمپی مارکیٹ کا حال بتانے کے لئے بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں سونے چاندی کی سونے چاندی کی چمک پھر سے لوٹ آئی ہے ہفتے بھر میں سونا ڈھائی تو چاندی پانچ پرسنٹ سے زیادہ کی تیجی لگا چکا ہے کیا ہے اس تیجی کی وجہ اور آگے کیا ہے آؤٹلوک یہ بتانے کے لئے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سائیوگی وشو مہن جو وشو مہن بتائیں دیکھیں اگر ڈومیسٹک مارکیٹ کی بات کریں تو جس طرح سے سپورٹ میں یعنی حاجر بازار میں فیسکل مارکیٹ میں جس طرح کی بائنگ ہو رہی ہے شادیوں کی بائنگ ہے بہت اچھا ہے